پتاب سنگھ باجوہ ہمارے صاحب باکشت کرنے کے لئے موجودہ صاحب سے مہت پون سوال کسان ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سرکار کے ساتھ گلبات نہیں بنی ہیں کس طریقے سے یہ بات آگے بن پائے گی کیا لگتا ہے کسان مانیں گے دیکھو ایک بات آپ سمجھ لیجئے آج کی موجودہ سرکار سے کوئی آس امید کسان کو نہ کل تھی نہ آج ہے نہ کل رہے گی کیونکہ دو ہی کام ہو سکتے ہیں یا بپاری کی مدد کرو یا انڈسٹلسٹ کی مدد کرو یا کسان کی کرو اگر انڈسٹلسٹ کی مدد کرو گے کسان کو نقصان ہوگا اگر کسان کی کرو گے تو یہ شہوکاروں کو نقصان ہوگا تو یہ شہوکاروں کی سرکار کسانوں کا بالکل اس میں نہ جوان کو کچھ ملے نہ کسان کو کچھ ملے ایک تو نمبر بانی ہے نمبر ٹو کسان جو ہے اس کو اپنی بات کہنی بھی آتی ہے منوانی بھی آتی اور مجھے پورن آس ہے اس بات پر کہ اس ٹائم ہم ایک بہت نازک دور میں ہیں جب الیکشنز ہونے والی اور سکسٹی پرسنٹ انڈیا جو ہے وہ ہندوستان گاؤں میں بیٹھا ہوئے اور اگری کلچر بیسٹ ہے اور پچاسی فیصدی پاپلیشن ہماری تین اکڑ کے نیچے کی اگر اس سرکار نے کچھ دینا ہوتا تو انہوں نے دس سال میں چودہ لاکھ کروڑ روپیہ انڈیسٹلسٹوں کا رائٹ آف کیا ہے بینک کا لون اور کسانوں کا ٹوٹل کرزہ نو لاکھ کروڑ کا تھا آسے دس سال پہلے اگر ایسی راہ دے دیتے تو سنیری اکھروں میں نام لکھا جاتا پرائمیسٹ صاحب کے آپ نے نہ وہ دیا نہ بیسک قیمت دیکھئے پردان منتری جی پردان منتری بننے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ خود اسلیم کرتے رہے ہیں منموم سپورٹ پرائیس بلکل جنون بات ہے کسانوں کی اور یہ دینی چاہیے سوڑا اگریکلچر سیکٹر بچ پائے تو آپ خود جب اس پوزیشن میں آگے ہو تو آپ نے نظر انداز کر دیا تو ہمیں تو ان پر کوئی آس امید ہے نہیں لوگ صبح چنام نزدیک ہیں اور جیسا کی آپ نے آم آدھی پارٹی کے ساتھ پنجاب میں گڑ بندن نہیں سکا رہا ہے ایسے میں آج دلی میں آم آدھی پارٹی کے ایک مہتفن بیٹا گیا امیدواروں کے ناموں کو لے کر تیرہ کی تیرہ لوگ صبح سیٹ پہ بھی چرچہ ہوگی پنجاب کی ایسے میں آپ کتنی چنوٹی دیکھ رہے ہیں کئی انہیں راجعوں میں تو کانگریس کے ساتھ گڑ بندن ہیں مدر پنجاب میں نہیں میں بات اکلے اپنے صوبے کی کر سکتا ہم نے تو آپ کو پہلے سے کلیر کر دیا تھا ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں باقی کو دلی ہے گجرات ہے گوہ ہے یا کہیں اور وہ سٹیٹ یونٹس اپنی بات خود رکھیں گے وہاں بھاج پاک کو روکنے کی بات ہے پنجاب میں ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے جہاں بھاج پاک بہت حد تک آگے ہی نیوٹرلائزڈ ہے پنجاب میں تو آپ نے دیکھا پچھلی پارلیمنٹ دیکھ لو اس سے پہلے بھی دیکھ لو اور اس سے اسیمبلی بھی دیکھ لو آج دو میمبر ہیں اسیمبلی میں بھاج پاک کے سو دے آر نوٹ ایمپورٹنٹ فیکٹ پہ آج وہاں جو پلیٹکل فائٹ ہے وہ ہے بیٹوین دی کانگریس ان دی آپ آپ گورنمنٹ میں ہم مین اپوزیشن تو اس لیے ہمارا کوئی سمید ہم اپنی پوزیشن کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنی پارٹی بھی زندہ رکھنی ہے اور یہ بھی مجھے پورن فیعت ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی ڈیول پالسی دیکھتے ہوئے کہ یہ کسی کے بھی نہیں ہے نہ کسانوں کے ہیں نہ وپاریوں کے ہیں نہ کسی جوان کے ہیں تو اب نہ سرکاری ملازم کے اول پینچن سکیم کا ذکر کیا ابھی تک لاغو نہیں کی عورتوں کو بہنوں کو ماہوں کو وعدہ کیا کہ ہم ایک 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 ہزار پہ آپ کو مہینے کا سٹائپنڈ دیں گے کچھ نہیں دیا دو سال کی گورنمنٹ ہو چکے سو اس لیے بہت گراف ان کا تیزی سے نیچے گر رہا ہے اور ان کا گراف گرنے سے ڈائریکٹر ڈوانٹیج کانگریس کو آپ نے کہا کہ پولٹیکل رائیول سے کچھ انٹرنل رائیولز بھی کانگریس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں صدو صاحب لگاتار انشاشہ ان کو بھنگ کرتے وہ نظر آ رہے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں پارٹی کو ایک جھوٹ ہونا ضروری ہے چناف سے پہلے اس بات پر کسی طرح پھر بات کریں گے آپ سن رہے تھے ہمارے صاحب پتاب سنگھ باجوا موجود تھے جنہوں تمام مددے پر نیوز ڈیٹنگ کے ساتھ خاص بات چیت کی نیدلی سے کلیمین سنجیب ورمہ کے ساتھ میں ربی مشرا نیوز ڈیٹنگ